اسلام علیکم ویلکم میرا اوٹو ٹیوب چینل ویبر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے پاکستان بھر میں شدید سردی پڑ رہی ہے بھرمباری بھی سٹارٹ ہو گئی ہے بالا علاقوں میں اور اس موسم میں گیزر کا استعمال جو ہے وہ ناگزیر ہے پانی کو گرم کرنے کا بہترین طریقہ گیزر ہی ہے سردیاں شروع ہوتے ہی گیزر کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مارکٹ میں دھڑھڑھڑ گیزر بکرے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے گیزر ایسے ہیں جو گیس سے چلتے ہیں اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو بہت پرابلم ہوتی ہے اور وہ برگ نہیں کرتے تو یہ جو نارمل گیزر ہوتے ہیں ان کا استعمال کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی جگہ انسٹینٹ گیزر مارکٹ میں آ چکے ہیں لوگ ان کو بہت خوشی خوشی انسٹال بھی کرتے ہیں اپنے گھروں میں اور اس کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو میں آپ سے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس کا خطرہ ہے یہ انسٹینٹ گیزر سہولت تو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی جان کے بھی دشمن ہیں اور اکثر لوگ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے اور لاپرواہی میں اپنی جان بھی کھو دیتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انسٹینٹ گیزر کس طرح ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور وہ کون سی باتیں ہیں جن کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے تو ویڈیو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ پہلی دفاعہ چینل پر تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹیوز ملتی رہیں تو دوستوں پاکستان میں انسٹینٹ گیزر کی تین اقسام ہیں ایک تو نیچرل گیس سے چلنے والا گیزر ہے اور اس کے بعد پھر ایل پی جی یا سلینڈر سے چلنے والا گیزر ہے اور تیسرے نمبر پر الیکٹرک انسٹینٹ گیزر ہے سب سے زیادہ جو یوز ہو رہے ہیں وہ نیچرل گیس اور الیکٹرک انسٹینٹ گیزر ہیں تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انسٹینٹ گیزر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فوری طور پر وہ واش روو میں موجود اکسیجن کو کنزیوم کرنا شروع کر دیتا ہے یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکسیجن کو ختم کر دیتا ہے اور بدلے میں کاربن مونو اکسائیڈ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور کاربن مونو اکسائیڈ جو ہے اس کو سائنسی زبان میں سائلنڈ کلر بھی کا جاتا ہے یا خاموش قاتل کا جاتا ہے کیونکہ یہ گیس بے رنگ بے بھو بے ذائقہ ہوتی ہے اور آپ اسے محسوس نہیں کر پاتے یہ گیس انسانی صحت کے لئے انتہائی خطرناک ہے یہ گیس آپ کے خون میں داخل ہو جاتی ہے اور آپ کے ڈیڈ بلٹ سیل کو متاثر کرتی ہے اور خون کے اندر جو اکسیجن ہے اس کی مغدار کو بھی کم کرنا شروع کر دیتی ہے اور جب آپ کے جسم سے اکسیجن ختم ہونے لگتی ہے تو آپ کو سر کا درد محسوس ہونے لگتا ہے طبیعت سست ہونے لگتی ہے سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اصابی نظام ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے اور ایک ٹائم پھر ایسا آتا ہے کہ آپ کلیپس کر جاتے ہیں اور اپنی کانشیسنس کو کھو دیتے ہیں اور ایونچولی آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور یہ سب کچھ کاربن مونو اکسائیڈ کے اخراج کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا سلوشن صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ انسٹینٹ گیزر انسٹال کریں اپنے واش روم میں یا بات روم میں یا ایون کمرے میں بھی لوگ اس کو اسٹال کر دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر کوئی روشن دان ضرور ہو یا کوئی کھڑگی ہو جہاں سے ہوا کا گزر ہو اور وہ کھوڑی رہتی ہو تاکہ کاربن مونو اکسائیڈ جو ہے وہ اس ایریا میں جھما نہ ہو یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ جب تک آپ کا جو گیزر ہے وہ بند ہوتا ہے تب تک تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب آپ گیزر کو آن کرتے ہیں اور آپ دیر تک اگر واش روم میں رہتے ہیں 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ اگر آپ نہا رہے ہیں تو آپ کے اوپر اس گیز کا اثر ہو سکتا ہے تو اس لئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے آج کل سردیوں کی وجہ سے انسٹینٹ گیزر کا استعمال بڑھ رہا ہے تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال لکھنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی اس بارے میں ایڈوکیٹ کریں گھر میں عورتوں کو ایڈوکیٹ کریں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پلمبر حضرات بھی اس چیز کو نہیں سمجھتے اور اپنی آسانی کے لئے کہیں پر بھی گیزر کو انسٹرول کر دیتے ہیں تو ویورز آئی ہوپ کہ یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈ سرکل میں تھینکس ور واشنگ میرا اور دو ٹیوب چینل اللہ حافظ